اسلام علیکم محمد ارسلان افتر ٹیوی سٹیٹ ایڈوائزیری کی طرف سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں سلامتی کی دعا آپ سب کے لیے آج کا سپیسپک کانٹنٹ ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں جی ڈی ایچ ای ویلی یا جس کا اب نام ڈی ایچ ای سیون ہو چکا ہے ڈی ایچ ای سیون اسلام آباد پروجیکٹ پاسٹ میں بنا ڈیلیور ہونا تھا نہ ڈیلیور ہو سکا کافی ویٹ کے بعد چیزیں اس میں چلیں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی بیلٹ سٹارٹ ہوئے پھر ایک پرائیسز میں بوم آیا بوم کے بعد پھر اگدم سے دیو تو پولیٹیکل سینریوز اور باقی جو اوبرال یہ ریسیشن سینریوز چل رہے ہیں پرائیسز میں ڈی پانا سٹارٹ ہوا میں آن اینڈ آف ڈی ایچ ای ویلی پہ اپنے یوٹیوب پہ اپنے انسٹا پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ تمام سوشل پلیٹ فارمز پہ اپٹریٹس دیتا رہتا ہوں ایک اچھی کائنٹی جہاں ٹیم سٹیٹ ایڈ ویلی کی ہے الحمدللہ سپیسیفکلی ڈی ایچ ای سیون یا ڈی ایچ ای ویلی کہتے ہیں یہ باقی جو ڈی ایچ ایس جن میں اپڈیل کر رہے ہیں تو آج سے پہلے میں نے کبھی پرائیسز کا اس طرح سے کمپائرزن نہیں کیا ہے تھوڑا کمپائرزن کریں گے ہم لوگ پرائیسز کا نون بیلیٹڈ کی بات کر لیتے ہیں نون بیلیٹڈ دو ہی کیٹیگریز ہیں ریزیڈنشل میں ریزیڈنشل میں یا تو پانچ مرلہ کی ان کی فائلز ہیں یا ان کی آٹھ مرلہ کی فائلز ہیں لائف ویس کمرشل میں بھی دو ہی کیٹیگریز ہیں یا چار مرلہ کے کمرشلز ہیں یا آٹھ مرلہ کے کمرشلز ہیں تو نون بیلیٹڈ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی پانچ اور آٹھ مرلہ سے پانچ مرلہ کے فائلز کی بات کریں تو آج سے سال سبہ سال پہلے تک میکسیمم جو یہ فائل نے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اپورڈ ٹرینڈ تھا گیا تھا یہ چونتیس تیتیس چونتیس پینتیس لاکھ روپے تک اس فائل کی پرائس گئی تھی کیوں کیونکہ اس وقت ڈیولیپمنٹ بھی فل پیس سے چل رہی تھی ڈیلیورنس کی طرف چیزیں چل رہی تھی اس پروجیکٹ میں چھ ساتھ آٹھ سال بعد جا کے جان ڈلی تھی یا شاید دس سال بعد جان ڈلی تھی اور ملکی حالات بھی ٹھیک تھے سرکولیشن آف منی بھی ٹھیک تھی مارکٹ میں لوگوں کاروں پر بھی چل رہے تھے تو نون بیلیٹڈ فائل آپ کو تیتیس چونتیس پینتیس لاکھ روپے کی ملتی تھی وہ بھی کئی دفعہ بیشنے والے کہتے تھے کہ ہم نے اتنے پر نہیں دینی ہم شاید چالیس پہ دیں گے پینتالیس پہ دیں گے لائک وائز آٹھ مرلے کی بات کریں تو آٹھ مرلے کی بھی فائل مور اور لیس آپ کی پورٹی تری فورٹی فور پورٹی فائیو لیک روپیز میں آپ کو ملتی تھی آج کے سینریو کی بات کریں تو وہی آٹھ مرلے کی جو دی ایچ ای سیون کی فائل ہے پور پنٹ فائیو ملین والی پینتالیس لاکھ روپے والی وہ آکے آپ کو اکیس بائیس لاکھ روپے میں مل جاتی ہے اسی طرح سے پانچ پرلے کی جو تیتیس چونتیس پینتیس لاکھ روپے میں ملتی تھی اس آف ٹوڈے وہ آپ کو سولہ لاکھ ساڑھے سولہ لاکھ ساڑھے پانہ لاکھ اس کے مائنس پلس میں مل جاتی ہے تو بوٹم اپنا بنا چکی ہیں یہ فائلز ایرپر اور اسیسمنٹ اور ایکسپریڈیز کیونکہ یہ جو ریٹ ہے یہ ریٹ پچھلے دو چار چھے مینے سے ملتے جلتے ریٹس ہی ہیں لاکھ روپے نیچے ہو جاتا ہے لاکھ روپے اوپر ہو جاتا ہے تو ہماری اسیسمنٹ کے مطابق بیس بن چکی ہے لوکیشن کا میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں اسلامباد ایکسپریس وے کے لیپ سائٹ پہ جب آپ کا فیس ہوتا ہے اسلامباد کی طرف فیصل مسجد کی طرف تو لیپ سائٹ پہ ڈی ایچے ٹو ہے رائٹ سائٹ پہ ڈی ایچے فائیو ہے دین ڈی ایچے سکس ہے سیون ہے یہ میں نے آپ کو اس طرف سے بتا دیا اب دوسری طرف سے بتاتا ہوں لاہور سے جو نیو موٹر وے سٹارٹ ہو چکی ہے جس پہ کام بڑے زور و شور سے چل رہا ہے جو آپ کے کنیکٹ کرنے لگی ہے پنڈی کو ویا سیال کوٹ تو جس جگہ پہ آکے وہ لاہور پنڈی موٹر وے جو بن رہی ہے ویا سیال کوٹ والی جو اس کا مین پوائنٹ بنے گا جہاں پہ وہ پنڈی کو ٹیچ کرے گی اس جگہ کا نام ہے چوک پنڈوری and it's like two to three کلومیٹرز away from ڈی ایچے سیون again ایک اور چیز جو ٹوریزم کوریڈور جس پہ کام سٹارٹ کرنے کا گورنمنٹ نے کہا تھا جو ایدر سے پنڈی سے سٹارٹ ہونا ہے اور پنڈی سے فرس وہ جا کے آپ کے کشمیر کو ٹچ کرے گا اور کشمیر سے گھومتا ہوا جائے گا جی بی کی طرف جائے گا گلکت بلکتستان کی طرف جائے گا تو اس ٹوریزم کوریڈور کا بھی بیس کیمپ ہوئی بنتا ہے لاہور سے جو سیالکورٹ کے رستے موٹر وے آ رہی ہے اس کا بھی بیس کیمپ ہوئی بنتا ہے ڈی ایچے سیون سے اس کی مصافت تین سے چار کلومیٹر ہے جی ٹی روڈ کی بات کریں دوسری طرف سے تو it's like six کلومیٹرز away رینگ روڈ جو بننے جا رہی ہے رینگ روڈ کا بھی جو نیکس شیز ہوگا اس میں hopefully یہ بھی کوئی رینگ روڈ کے رائٹ لیفٹ اس کا جو لوکیشن ہے وہ آج اے گی لوکیشن پرائیم ہے ڈیلے ہونے کی وجہ سے آپ کو آج کے دن میں یہ پرائیسز مل رہی ہیں ورنہ میں نے جو پانچ پر لے کہ آپ کو پرائیس بتائی ہے سولہ لاکھ ہے ساڑھے تندرہ لاکھ ہے سولہ لاکھ روپے ہے آپ لاہور میں آپ اسلامباد میں آپ کسی بھی اچھی سوسائیٹی میں چلے جائیں تو اس سے ملتی جلتی رقم میں آپ ڈاؤن پیمٹ دیتے ہیں اور پھر آپ چار سال کی کسی چلاتے ہیں تو ریکمنڈڈ ہے بائنگ ریکمنڈڈ ہے اہ اوپن فائلز بھی ہیں جس میں ٹرانسفر فی نہیں ہے اچھی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے پیسے وہ انویسٹ کرنے ہیں جو آپ کے آنے والے مہینے دو مہینے دی مہینے میں آپ کی ضرورت کی نہیں ہے اچھا فروٹ ملے گا اچھا جنپ ملے گا میری ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ الیکشن اس آن دا وی اور الیکشن کے بعد پولیٹیکلی بولنے کے علاوہ اگر بات کرو تو چیزیں بہتری کی طرف تھوڑا تھوڑا چل پڑی ہیں آخر کب تک کام تو شروع ہونے ہیں اور الحمدللہ ہو چکے ہیں اوورسیز بھی کانٹیکٹ کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں پچھلے ایک دو مہینے میں اچھی ہلڈی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوئی ہے اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ آنے والا وقت اس وقت سے بہتر ہے باقی آپ کی ڈی ایچ ایس سیون یا ڈی ایچ ای ویلی کے بارے میں کوئی بھی کیوری ہے اپنا خیال رکھئے گا آدم لیو